اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو ایسی ریمیڈی بتانے لگی ہوں جس سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت نیٹ کلین اور فریش لک دینے لگے گی آپ کا سنٹین کا پرابلم ہے رنکلز کا پرابلم ہے یا آپ کی سکن پر ڈلنس آگئی ہے تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تیبت کریم لیے ہے جی ہاں یہ وہی تیبت کریم ہے جو آپ کی نانی دادی استعمال کرتی تھی اس کے اوپر بھی یوزیج لکھے میں ہیں کہ اس سے کیا کیا ہوتا ہے اور یہ پاکستان میں بنائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا لک ہوگا اس کا اور یہاں پہ میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے کس طرح کی ہے یہ اور یہ وائٹ کلر میں ہوتی ہے اس طرح کی شیشی ہوتی ہے اور یہ کسی بھی مارکٹ سے آپ کو مل جائے گی آپ کی رنکلز کو دور کرتی ہے ڈارک ہے لائٹن کرتی ہے برائٹ کرتی ہے اور بہت ہی زبردر سکریم ہے اور سب سے اچھی بات اس کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے اور یہاں پہ اب میں ایک لیمن لوں گی لیمن آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ بلیچنگ کے طور پہ کام کرتا ہے جتنے بھی آپ کی ڈلنس آگئی ہے سکن سپورٹس ہیں ان کو برائٹ کرتا ہے فیرنس لے کے آتا ہے آپ کی سکن پہ تو یہ بھو ایڈ کروں گی اور اس کے بیج نکال لوں گی اور اس کے بعد میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکریم جو ہے وہ ایک دوسرے میں یک جہاں ہو جائیں مکس ہو جائیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا اس کا سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا اس کی لک جو ہے وہ تھوڑی چینج ہو جائے گی جیسے آپ اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے اور یہاں میں نے ایویون کے کیپسول لیا ہے وائٹیمن ای فور ہنڈر ایم جی کے ہیں یا آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے وائٹیمن ای جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے موسچرائز رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن پہ ایک گلو لاتا ہے اور آپ کی سکن پہ ایک فریش لک لاتا ہے ہے برائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو یہاں پہ نیڈل کی ہیلپ سے میں ایویون کیپسل کا جو آئل ہے وہ میں تیبت کریم میں ایڈ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ریڈ کلر میں ہیں کیپسل اس کے علاوہ یہ کیپسل آپ کے ہیئرز کے لیے بہت اچھی ہیں اور یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے آپ کیا ہی سکن میں دو ایویون کیپسل ایڈ کی ہے اور کیپسولیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس سے آپ کی یہ جو کریم ہے تھوڑی آئلی آئلی سے ہو جائے گی ڈرائنس نہیں رہے گی اور جب آپ اس کو اپلائے کریں گے وینٹر میں تو یہ آپ کی سکن کو موسچرائز رکھے گی ہائیڈریٹ رکھے گی اور یہاں پہ نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا لک ہو جائے گا اس کا اور اب میں آپ کو اپنے ہینڈز پر یہ اپلائے کر کے دکھاؤں گی یہ کس طرح سے اپلائے کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ اس کو ڈے ٹائم میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں نائٹ میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بیسٹ فریم ہے اگر آپ اس کریم کو ریگولر بیس پر ڈے اینڈ نائٹ میں یوز کریں گے تو جلدی آپ کو ریزلٹ اس کا ملے گا اور پندرہ سے بیس دین میں آپ کو خود فیل ہوگا کتنا اچھا ریزلٹ آرہ ہے آپ کی سکن پر میں نے یہ خود کریم ٹرائے کی اور مجھے تو بہت اچھی لگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے اپنے فرنڈز اور ریلیٹیفز کے ساتھ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے اور آپ اسی طرح اچھے اچھے سی ویڈیوز گھر بیٹے دیکھتے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی ٹاپک پر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں اس ٹاپک پر آپ لاؤں کے لئے ضرور ویڈیو بناوں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولئے گا تھانکس پور ووچنگ